بسم اللہ الرحمن الرحیم اصنائن کریمین کی خوشی میں فاروق آزم کی خوشی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام محمد با کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمم سے کچھ کچھ امدہ کپڑے آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑے مہجری وانسار میں تقسیم کر دئے لوگ ان کپڑوں کو پین کر بہت فرت محسوس کر رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول اور قبر انوار کے درمیان تشریف فرماتے ہیں لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کو سلام کرتے اور دعائیں دیتے اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شعزد کونین کے شانہ قدس حسنین کرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر بہت شریف لائے کیونکہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر محجد نبوی کے سانہی میں تھا دونوں شعزدوں کے جسموں پر اور امدہ کپڑوں میں سے کوئی کپڑا نہیں تھا جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعزدوں کو دیکھا تو آپ کے پیور دیل ہو گئے ماتے پر شکن پڑ گئے آپ نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میں نے جو تم لوگوں کو قیمتی کپڑے پہنائے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے ذرا بھر بھی خوشی نہیں ہوئی سب لوگ یہ سن کر حیران و پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں حالانکہ یہ تمام کپڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی عطا فرمائے ہیں ارشاد فرمایا یہ بات میں ان دونوں شہزدوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو لوگوں کے درمیان اس حالت میں چل رہے ہیں کہ ان دونوں نے ان کی قیمتی کپڑوں میں سے کوئی کپڑا پینا ہوا نہیں ہے اور ابھی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حق میں یمن کو خط لکھا کے جلد جلد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دو بہترین اور قیمتی ہلے تیار کروا کے بھیجو حق میں یمن نے فوراً حکم کی تعمل کی اور دو ہلے تیار کروا کر بھیج دئیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کے وہ جوڑے پہنائے اور مسرور ہو کر ارشاد فرمایا اللہ عزو جل کی قسم جب تک ان دونوں شہدادوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے کہ مجھے دوسروں کے پہننے کی کوئی خوشی نہ تھی ایک روایت میں یوں ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو کپڑے پہنا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اب میں خوش ہو گیا ہوں